پلیز لیڈر آف دا پوزیشن بار ہے جی پلیز آرڈر پلیز جناب چیئرمن کل بات اس ٹاپک پہ ہو چکی ہے ہم نہیں چاہتے اس کو دوبارہ اس ایشو کو کھڑا جائیں تو اب اس کے لیے کتنے دن آپ ایجنڈا سے ہٹ کر اس پہ بات کرتے رہیں گے جو بات کرنی تھی پبلک نے دونوں اطراف کی باتیں سن دی تو اب دوسرا جو میرا موقف ہے کہ ہمیشہ انٹرنیشنل ایک سٹینڈر ہے پرفارمنس اپنی کامیٹ اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو پرفارمنس اپ ڈی گورنمنٹ ہے that depends on purely on the manifesto of the party آپ کا manifesto ہے پارٹی کا ہمارا بھی manifesto تھا اور جو ہمارا charter of democracy تھا اس کے مطابق میہ محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ بنظیر بھٹو شہید صاحبہ نے وہ دسکت کیے تھے that was our manifesto اور اس manifesto کے مطابق آپ خود وٹنس ہیں کہ ہم نے 85% جو legislation تھی اس کے مطابق 104 amendments in the constitution ہم لائے تھے I am obliged to all political parties of the country جنہوں نے support کیا اور original constitution کو restore کیا تو اب جو ہماری commitments تھی ہم نے اس وقت کے مطابق اپنی بسات کے مطابق پوری کی آپ کا منشور ہے آپ اس پہ عمل کریں let the public decide کہ whether they want to support you or they want to support us ایک personal explanation کے لئے میں leader of the house نے ایک بات کی کہ جو پیری ایم ہے یا اپوزیشن ہے اس میں درارے ہیں اور اس میں سے لوگ نکل رہے ہیں میں صرف ایک بات کروں گا not to be very personal میں facts پہ بات کروں گا کہ جتنے بھی by election پورے ملک میں ہوئے ہیں پی ڈی ایم جیتی ہیں اور جتنے بھی senate کے election ہوئے ہیں combined opposition پی ڈی ایم جیتی ہیں اور مل کے ہم نے بہت فتوات کیے ہیں اور اس لیے ہم یہ نہیں blame game میں جانا چاہتے آپ نے کیا کیا ہم نے کیا کیا ابھی elections آئیں گے ابھی آئے بھی ہیں بلدیاتی elections بھی آئے ہیں تو performance سب کی پتا چال جائے گی let the people of Pakistan should decide thank you very much سر یہ point of public importance جی ایک منٹ دیتے ہیں جی سینیٹر سادھی آباسی جی بات کی میں نے بھی وہی بات کی تھی کہ یہ ہمارا خیال تھا کہ یہ بحث کل کنکلوڈ ہوگی محترم تاج حیدر صاحب نے کچھ نقاط اٹھائے تھا کہ اس وجہ سے پھر جی سینیٹر سادھی آباسی صاحب بیٹر سادھی آئے ہیں آج کی خبارات میں بھی یہ اشتہار آئے ہیں اور کئی دنوں سے ہم اسلامباد کی سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحت کارڈ ہے حکومت پاکستان ایک صحت کارڈ بنایا ہے یہ جو صحت کارڈ ہے یہ پی ٹی آئی کی فلاگ میں پرنٹ ہوا ہے اور اس کے اوپر